بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قربانی کے جو جانور ہیں ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے پریشان بھی ہیں اور پلاننگ بنا رہے ہیں کہ کون سا جانور لینا چاہیے ویڑا لینا چاہیے بکرا لینا چاہیے کچھ لوگ لے چکے ہیں کچھ لوگ لینا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں وہ پہلے بھی میرے شو میں تشریف لا چکے ہیں بڑے زبردست آدمی ہیں اور آج پھر ہم نے ان کو دعوت دیئے اسی حوالے سے جو جانور اتنے مہنگے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ون اینڈ اونلی شیر خان صاحب اسلام علیکم وعلیکم سلام دلدار خانہ کیا علی طبیعہ ٹھیک ہے مزاج شریف ٹھیک ہے بہت شکریہ جناب کے ایک دپا پھر آپ نے مجھے اپنے پروگرام ون من شو میں دعوت دیئے اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ یقین کرو کہ آج کل ہر طرف ایک ہی شخصیت کا شور ہو رہے ایک ہی استی کے مختلف پہلو پر گفتگو ہو رہے ڈسکشن ہو رہے اسی استی کی ایک ایک زاویے پر تعریف اور تنقید ہو رہے اسی شخصیت کے چاروں طرف ڈنکے بج رہے اور وہ ہے محترم بکرہ صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ و دلدار خانہ یہ جو بکرہ صاحب ہے ان دنوں ان کا اتنا خاطر توازہ ہو رہے اتنا خدمت ہو رہے ٹائم پہ اس کو کھانا پینا سب کچھ دے رہے لوگ اور اتنا ذمہ داری کے ساتھ بچہ ہے یا گھر والے سب لوگ اس کا اتنا خدمت کر رہے ہیں کہ یقین کرو پورے ملک کے شور کا حضرات ان کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کاش ہم بکری ہی ہوتے یار اور اس نے وہ جو زبان ہے وہ جو سوچ رہے ہیں کہ کاش ہم بکری ہی ہوتے ان میں سے میں نہیں ہوں جناب ویسے تو میں ہر روز ہی زبا ہوتا ہوں جی بکرہ تو ایک روز زبا ہوتا ہے بلکل ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے خیال میں ہر گھر میں یہی آل ہے دلدار خانہ تم کو پتہ ہے کہ بڑی عیدانے والے توڑا سا دن رہ گئے میں تم کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہے کہ بکرہ جلدی سے خرید لو ورنہ میں نے سنے کہ اس بار پچاس فیصد ریٹ بڑھ رہا ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بکرہ لے لیا وَدِلدار خانہ جتنا مہنگائی ہو گئے اللہ معافی دے بہت مشکل لگتا ہے لیکن میرا سات والا پروسی سے بات ہو گئے کیا بات ہوئی ہے یہی کہ بکرہ تمہارا شٹالہ میرا اور قربانی کے بعد بکرے کا ایک بڑا ران مجھے دینا ہے پھر وہ بھی آگے سے سیانہ نکلے ہیں نجی مجھے کہتا ہے شٹالہ بکرے نے موں کے ساتھ کانا ہے ران کی طرف دیان نہ دو سیری لے جانا ویسے بکرے واقعی بہت مہنگے ہو گئے ہیں اتنے مہنگے ابھی اتنا قیمت ہو گئے دلدار خانہ بکروں کا کہ میں بتا نہیں سکتا ہے میرا ایک مولیدار جو ہے نا وہ بکرہ لے کر آئے ستر ہزار کا بکرہ ستر ہزار کا اور میں جناب بکرہ دیکھنے کے لئے شپیشل گیا میں نے کہا میں جا کے دیکھو یار اتنا مہنگا ستر ہزار کا بکرہ ہے اس کا جو کھل ہے وہ ویلوٹ کا ہے یا یہ سلف سٹارٹ ہے یا اس میں کوئی ڈیک لگا ہوا ہے یا اس کا کوئی الائرم لگا ہوا ہے یا اس میں جب کوئی اس کو کوئی آتھ لگاتا ہے چوری کرنے کے لئے اس کا الارم بچتے ہیں کیا ایسے اس میں سسٹم ہے تو میں نے جا کے جب دیکھا تو اتنا چوٹا سا بکرہ چوٹا سا بکرہ ستر ہزار روپے کا یار بہت مہنگا یہ تو ہاں جناب ستر ہزار کا میں دیکھنے گیا کہ میں جا کے دیکھو یار ستر ہزار کا بکرہ لیے کیا پتہ اس کا جو کھلے وہ ویلوٹ کا ہو یا یہ سلب سٹارٹ ہو یا اس میں کوئی ڈیک لگا ہو یا اس میں الائرم لگا ہو یا اس کو جب کوئی چوری کرنے کے لئے جاتا ہو تو اس کا الارم بچتا ہو کہ ایک اس میں کوئی ایسا سسٹم ہوگا اتنا مہنگا ہے یہ جب میں نے جا کر دیکھا تو اتنا چوٹا سا بکرہ جی اللہ ما پی دے یار اتنا مہنگا یار بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ستر ہزار اتنا زیادہ مہنگا یہ تو ظلم ہے اور میں نے اس کو کہا یار اتنا چوٹا بکرہ ستر ہزار روپے کا مجھے کہتا ہے یہ بھی سستہ ہے آگے سے بکرے نہیں ملنے میں نے کہا نہ ملے آگے سے ہم پیچھے سے جا کر لے لے گا آگے سے کہتا ہے پیچھے سے بکرہ نہیں ملتا ہے پیچھے سے کتا پیچھے پڑ جاتا ہے اوہ یار مجھے یاد آئے وہ ٹیلی پون کدھر گئے یہ دیکھو کوئی پچاس میسج آیا ہوا ہے اپنا یہ پروگرام کس وقت ختم کرے گا یار میں نے جانا ہے کیا ہو گیا شیر خان صاحب ابھی تو آپ آئے ہیں کہاں جانا ہے آپ نے وہ یار وہ دلدار خانہ وہ فریزر نہیں ہوتا ہے وہ لینے جانا ہے تو لے لیں گے آپ اتنی جلدی کیا ہے آپ کو فریزر لینے کی کیا کرنا ہے آپ نے اس میں موٹر سیکل کھڑا کرنا ہے کیا مطلب ہے آپ کا اوہ یار فریزر کس لیے ہوتا ہے مطلب ہے کہ اوہ میں نے نہیں خریدنا ہے یار میرے دوست نے خریدنا ہے وہ مجھے کہہ رہا تھا تم میرے ساتھ جانا پچاس میسج کر چکا ہے ابھی میس بیلے بھی میس بیل پہ میس بیل مار رہے یار تو بھئی اس کو اتنی جلدی کیا ہے فریزر خریدنے کی بس وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ عید سے پہلے پہلے خریدنا ہے اچھا میں بتاتا ہوں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے وہ عید سے پہلے فریزر خریدنے کا اسرار اس لیے کر رہا ہے کہ اس نے گوشت جو ہے نا وہ سٹور کرنا ہوگا اوہ کنا بلکل سہید تم تو بڑا سیانہ بند ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم اتنا سیانے بلکل صحیح بات کی ہے تم نے اس نے یہی کرنا ہے کیونکہ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے اچھ سے پہلے پہلے فریزر لینا ہے میں نے کہا یار بعد میں لینا کہتا ہے نہیں پھر مہنگا ہو جائے گا فریزر اور مجھے یاد آیا وہ کہہ رہا تھا کہ یار میں نے تین بکرے بھی لینا ہے قربانی کے لیے کیا تین کے تین بکرے انہوں نے اپنے لیے سٹور کر لینا ہے فریزر میں آپ دیکھ لیں ویسے دیکھنے میں آتا ہے کہ جب قربانی کی اید نظریق ہوتی ہے اس سے پہلے فریزر کی فروخت میں کئی گناہ اضافہ ہو جاتا ہے بلکل لوگ اسی لیے خریدتا ہے دڑا دڑا اتنے کا بکرہ نہیں ہوتا ہے جتنے کا فریزر لے آتا ہے جن کے پاس آل ریڈی فریزر ہوتا ہے وہ اید سے پہلے خالی کر لیتا ہے اچھے طریقے سے ٹاکی اس میں مارتا ہے اس کا صفائی کرتا ہے اس میں سے پانی والا بوتل موتل یہ وہ دو اتریہ سارا کچھ نکال کے اس کو ساپ کر کے کلیر کر کے تیار کر کے رکھ لیتا ہے ایک حد تک تو یہ بات سمجھ آتی ہے چونکہ یہ قربانی کی عید ہے عید احصار ہے تو بکرے کی قربانی کرنی ہے یا ویڑے کی قربانی کرنی ہے گوشت کچھ دن گھر میں ہوگا کچھ دن تک آپ یہ گوشت جو ہے کھا سکتے ہیں اگر آپ غور کرو یہ جو ہماری گوشت کی حرس ہے یہ عید پر بڑھتی ہوئی نہیں محسوس ہوتی مطلب اس قدر یعنی ہم نے گوشت کو اپنے اوپر سوار کر لی ہے دلدار خانہ گوشت کا حرس نہیں ویسے ہی ہم لوگ لالچی ہوئے ہوتے ہیں لالچ جتنی ہم لوگوں میں پایا جاتا ہے اللہ معافی دے توبہ لالچ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم نے کی ہے گوشت کس لیے بانٹو لوگوں میں غریبوں میں ہم جو بازار سے روز یہ جو لے کر آتا ہے گوشت آٹھ سو نو سو آزار رپے کلو آہستہ آہستہ یہی کھا لیا کریں گے ظاہر قربانی کے گوشت کا تیسرا عیسہ آپ کے اپنے استعمال کیلئے ہوگا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک مذہبی فریضے سے زیادہ عیدِ قربان عیدِ احسار کو آپ نے گوشت کی سمجھ لیا ہے ہر بات میں بار بی کیو کی تیاریاں فریزر صاف کیے جا رہے ہیں دیگیں پکائی جا رہی ہیں مذہبی فریضہ کہیں پیچھے رہ گیا میں محسوس ہوتا ہے اور گوشت ہمارے احساب پر سوار ہوا ہے آوکا نا جناب اس عید پر تو لوگ گوشت کو گوشت ہی ہوئے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ دو ہفتے تک عید کے بعد کہ دو ہفتے تک مولے کے قصائی بالکل دکان نہیں کھولتا ہے کس لیے عید والے دن گوشت کی جو ہرس ہے یا ہوس ہے اس میں اچھے کھاتے پیتے لوگ جن کے لیے گوشت کھانا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے وہ بھی اس میں ملوث پائے جاتے ہیں اسی ہرس اور ہوس کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں اور جب امارا بین بھائی گوشت کا عیسے کر رہے ہوتا ہے نا کہ ایک رشتداروں کا عیسہ ایک میرا عیسہ اور ایک غریبوں کا عیسہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ دلدار خانہ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا کم ظرف ہے اور کون کتنا ظرف والے ہیں جب پوٹ والا گوشت کی بوٹیاں اپنی طرف کر رہے ہوتے ہیں اور رشتداروں کی طرف سینے والا گوشت کر رہے ہوتے ہیں اور غریبوں کی طرف پرے والا گوشت کر رہا ہوتا ہے اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت آپ بناتے ہیں اس کو اس کی بوٹیاں بناتے ہیں کاٹتے ہیں اس کو اور اس کو پھر مکس کرنا چاہیے بلکل اس کے بعد ہی سے کرو نا سارا مکس کرو اس کے بعد ہی سے کرو تم لوگ چھانٹی کر رہا ہوتا ہے بیچ میں یار اچھا ایک اور بات بھی ہے دلدار خانہ عید والے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کے گھر میں دو تین بکروں کا قربانی ہوتا ہے زبا ہوتا ہے وہ وہ ان رشتداروں کے گھر گوشت بیچ رہا ہوتا ہے جن کے بدلے ان کو اتنا ہی گوشت ریٹرن میں آ جاتا ہے تو پھر یہ تو صرف گوشت کا تبادلہ ہو گیا نا اس کے بجائے آپ عیسیٰ جو عزیز رشتداروں کے لیے تم نے تقسیم کرنا ہے ان میں آپ تھوڑا سا تکلیف کر کے تردد کر کے اعتمام کر کے اپنے ارگ گرد ان رشتداروں عزیزوں کو تلاش کرو جن کو کم گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے ان تک گوشت پہنچاؤ بالکل شیر خان صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے ایسے ہی کرنا چاہیے اور ایک اور بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ قربانی کے بعد بکرے کی یا ویڑے کی یا گائے کی جو بھی جانور آپ جس کی آپ قربانی کر رہے ہیں اس کی جو علائشے ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں تردد کر کے جا کر ڈیس بن میں پھینکنی چاہیے پروپر جگہ پہ پھینکنی چاہیے کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ نالوں میں پھینک دیتے ہیں یا نہر میں پھینک دیتے ہیں یا گلی میں پھینک دیتے ہیں روڈ پر پھینک دیتے ہیں تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور خان صاحب ابھی چھوٹی سی میں بریک لینا چاہ رہا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو چلو اجازت ہے لے لو بریک اچھا چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ جی ناظرین چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارا نمائدہ جانباس خان بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گے ہم ان سے بھی بات کریں گے اور وہ لوگوں سے بات کریں گے جو قربانی کے جانور ہیں جو اتنے مہنگے ہیں وہ کیا کہتے ہیں لوگوں کی کیا رائے اور لوگ جو ہیں وہ قربانی کے لیے بکرا لیں گے ویڑا لیں گے کون سا جارون لیں گے اس حوالے سے بھی بات کریں گے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں دیکھتے رہیے ون من شو ویلکم بیک ناظرین ایک مردبہ پھر آپ کو ون من شو میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں عید احسار کے حوالے سے عید قربان کے حوالے سے کہ قربانی کے جانور بہت مہنگے ہیں اور پھر بھی ظاہر ہے جو قربانی جس نے کرنی ہوتی ہے وہ کرتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ قربانی کے جانور خریدنے کے لیے پروگرام بنا رہے ہیں کچھ لوگ خرید چکے ہیں اور کچھ لوگ جانور پہلے سے انہوں نے خریدا ہوتا ہے چھوٹا جانور خرید کر وہ پھر اس کو پال کے بڑا کرتے ہیں اور اس کی قربانی کرتے ہیں تو اس حوالے سے اس وقت جانباز خان ہمارے ساتھ لائن پر ہیں ہم جانباز خان سے بھی بات کریں گے اور وہ لوگوں سے پوچھیں گے اسی حوالے سے بات کریں گے اسلام علیکم جانباز خان اسلام علیکم لالا جی جی جانباز خان آپ لوگوں سے بات کریں جی لالا جی بالکل میں لوگوں سے بات کروں گا کہ قربانی کی جو عید ہے وہ نزدیک ہے تھوڑے دن رہ گئے ہیں اور لوگوں نے قربانی کے لیے جانور لیے ہیں نہیں لیے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے یہ ہمارے بھائی یہاں پہ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والاکم السلام جو آپ کیسے ہیں آپ سب خیری جناب ٹک ٹاک قربانی کی عید بس تھوڑے دن ہے تو قربانی کا جانور خرید لیا آپ نے نہیں جی میں عید ادھر نہیں کروں گا میں فارن میں جا کے کروں گا میں ادھر ہوتا نہیں ہوں تو میری سیٹ ہے تو میں نے اس سے پہلی واپس سل جانا ہے عید آپ باہر کریں گے باہر ہی کروں گے کون سے ملک جرمنی میں جرمنی ویری گوڈ اور وہاں تو قربانی کرتے ہیں نا آپ تو کس چیز کی قربانی کریں گے زیادہ تر ادھر بکروں کی کی جاتی ہے بکرے زیادہ تر کی جاتے ہیں کتنے بکرے ایک ہی بکرہ زندہ باد وہاں بھی مہنگ آئی ہے آمدنی کی بنسبت جو پاکستان کا آلہ ہے وہ بہت برا ہے کیا لیں گے قربانی کیلئے پرگرام تو میرا بکرے کا بکرہ لیں گے تو بکرہ بھی تو آپ کو ستر سی ہزار سے کم نہیں ملے گا مارکیٹ میں انشاءاللہ جائیں گے پھر دیکھیں گے کوئی مناسب ریل لگا تو لیں گے انشاءاللہ آپ قربانی کریں گے ہم قربانی لیکن کھرے گا کیوں نہیں کرے گا لیکن گاؤں پہ کرے گا ادھر تو ہم مسابری میں کام کرتے ہیں گاؤں میں تو آپ کے اپنے جانور ہوں گے ہے جی تھوڑا سا ادھر آئے کہ بیچ میں اونٹ بھی آنا چاہیے بڑا خوبصورت سجایا ہوا ہے انہوں نے یہ کچھ کہتا تو نہیں ہے اچھا بھی اس نے کچھ کہا ہے غصہ کی ہے تھوڑا سا ایسا جی ہم اسے اونٹ ادھر لاتے ہیں انہیں چھے بچے کے ساتھ پیار کرتے ہیں لیکن وہ اسے والے اونٹ غم لاتے نہیں ہیں کیونکہ اس زیگے میں اسے خطرناک اونٹ کام کا نہیں ہے اچھا یہ بتائیں کہ کیا قربانی کریں گے بکرے کی کریں گے یا ویڑے گے بغیرہ کی گائے کا کرے گا قربانی کے لیے جانور لیا ہے پاپا نے نہیں ابھی کچھ دنوں میں لیں گے کونسا جانور لیں گے ہاں بکرا لیں گے بکرا کتنے بکرے دو تین دو تین ویڑے گوڑ یہ تو پھر میرے لیے بھی گوشت رکھنا ہے ٹھیک ہے ہاں ویڑے گوڑ ارے ادھر آئیں اسلام علیکم علیکم اسلام قربانی کے لیے آپ نے کونسا جانور خریدا ہے کونسا جانور لیں گے بکرا لیں گے ہاں جی اچھا اچھا اور پھر گوشت سارا خود ہی کھائیں گے یا بانٹیں گے بھی غریبوں میں بانٹیں گے نا ہے نا ہاں ویڑی گوڑ اور یہ بیٹی ہماری آپ والیکم اسلام قربانی کی اداری ہے ٹھیک ہے قربانی کریں گے نا آپ لوگ کیا لیں گے بکرے بکرے لیں گے کتنے تین دو تین بکرے ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے آپ کے پاپا ہیں نا اچھا آپ کے انکل ہیں نا اچھا تو یہ بتائیں کہ گوشت جو ہے وہ فریز تو نہیں کریں گی نا نہیں کریں گے بھی اور دیں گے بھی ہاں جو آپ کا اپنا ایسا ہے وہ ہی کریں گے نا باقی جو غریبوں کا ہے رشدداروں کا ہے ان کو بھیجیں گے نا آپ لوگ ویڑی گوڈ اور بھیجنا چاہیے خاص کر کے ان لوگوں کو جو گوشت کم کھاتے ہیں جن کی پہنچ سے دور ہے تو یہ بھائی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ٹھیک ٹاک قربانی کے لئے کوئی جانور خریدہ ہے جی جی ہم نے دنبے دو خریدے ہیں اور ایک بیڑی خریدی ہے اچھا دو دنبے خریدے ہیں اور ایک بیڑی بیڑی خریدی ہے تو کتنے کے ہوئے ہیں یہ ایک لاکھ دہ زار کے سب کچھ ملا ایک لاکھ دس زار میں دو دنبے اور ایک بیڑی بیڑی جی ہے اور یہ تو آپ یہ تو آپ کو مفت مل گئے ہیں ادھر موارے ازاد کشمیر ہم تتہ پانی میں رہتے ہیں ہم تتہ پانی میں رہتے ہیں ہم ادھر سستے ہیں اچھا ازاد کشمیر تتہ پانی میں انہوں نے خریدے ہیں انگلینڈ سے آیا یوکے سے برڈ فورڈ سے آئے ہیں تو بچوں کی شادی کرنے کے آئے تتہ پانی ازاد کشمیر ہم ادھر آئے ہیں شکر پر ہیا اسلام آباد بری سرکار گئے ہیں سلام کیا سعداد فیملی سے مارا تلق ہے تو ہمارے بیس پچیس آدمی آئے ہیں برڈ فورڈ سے انگلینڈ سے تتہ پانی کے لیے جانور خرید لیا پاپا نے نہیں ابھی خریدنا ہے ابھی خریدنا ہے جی کون سا جانور خریدیں گے بکرا بکرا ویری گوڈ اور جب بکرا آپ لے لیں گے اس کو سجائیں گے آپ اسے پیار کریں گے جی اسے گھماؤں گا بھی اچھا اور کیا کریں گے اور اس کو زیبہ کریں گے پھر غریبوں میں بانٹیں گے ویری گوڈ ماشاء اللہ اور آپ میں ابھی انسی کی کہتا ہوں ہم لوگ انہیں بھی ابھی بکرا لینے اور قربانی کرنی ہے تین بکرے لیں گے اور ایک بیل لیں گے تین بکرے اور ایک بیل واجیوہ مل کے تین بکرے اور ایک بیل لیں گے تین بکرے اور ایک بیل مل کر لیں گے زندہ بات زندہ بات ابھی منڈیوں کے ریٹ بہت زیادہ ہیں ابھی بہت زیادہ ہیں تو تو کیا بات میں کم ہو جائیں گے امید ہے آپ لینے گئے تھے جی میں گیا تھا پرسوں گیا تھا کیوں ریٹ زیادہ تھے کتنا کیا بتا رہے ہیں دو لاکھ دائی لاکھ دائی لاکھ کس کا گائے کا بیل کا بیل کا جی تو آپ بیل ہی لینا چاہ رہے ہیں یا بکرے بیل ہی لینا چاہتے ہیں صحیح تو کیا آپ بعد میں ہو سکتے ہیں اور زیادہ مہنگے ہو جائیں امید کرتے ہیں انشاءاللہ عید کے پاس چاہتے ہیں کم ریٹ ہو جائیں اچھا یا عید کے دوسرے تیسرے دن لیں اے نہیں عید کے دوسرے تیسرے دن ایک دو دن پہلے ہی لائیں گے بچے بھی پھر آپ بچے تو ما شاءاللہ بچے تو خوش ہوتے ہیں کہ قربانی کا جانور لے کے گھومتے بھی ہیں پھر ادھر آئیں بیٹا اسلام علیکم اسلام علیکم تو آپ لوگ بیل لیں گے جی قربانی کے لیے جی انشاءاللہ تو بیل کو سجائیں گے جی کیا کریں گے اس کو پلائیں گے اس کو سے ہارٹ پنائیں گے ہارٹیس پنائیں گے اس کو سے جا کے گمائیں گے ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے زندہ بات اور بیل کو کنٹرول میں رکھنا ہے جی یہ نہ ہو کہ وہ آپ سے بھاگے اور پھر کسی کو زخمی کر دے وہ بڑے بھائی سمالیں گے وہ بڑے بھائی سمالیں گے ویری گوڈ ادھر آئیں ادھر آئیں ما شاءاللہ آپ کیا لیں گے قربانی کے لئے بیل بیل لیں گے جی اور آپ پکڑ کے اس کو گمائیں گے جی جی یار اتنا بڑا بیل کیسے آپ گمائیں گے وہ آپ کو لے کے بھی بھاگ جائے گا ہے ہے جی گما لیں گے کابو کر لیں گے جی اوہ زندہ بات اور آپ آپ کیا لے رہے ہیں قربانی کے لئے بیل بیل لیں گے کس نے پاپا نے کہا ہے جی ویری گوڈ اور بیل کو پھر آپ سجائیں گے ہے اور اس پہ مہندی بھی لگائیں گے جی ہے جی اور پھر اس کو گمائیں گے جی جی دیان سے گمانا ہے بھاگ نہ جائے آپ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے قربانی لے لے گا بھئی بکرہ لے لے گا بکرے لیں گے بکرے لیں گے تو بکرے تو مہنگے بھی ہو گئے مہنگے کوئی مشکل نہیں قربانی دے کرنی پڑے گی ہے چلو زندہ بات آپ قربانی کے لیے جنرل لیے ہم نے لے لیا سر کیا لیے ہم نے وہ بینس لیا ہے بینس تو کتنے کی ہوئی ہے 75,000 75,000 75,000 بڑی لیکن بینس ہے بڑی ہے ہاں ہاں تو پھر تو آپ کو میرے خیل میں مناسب مل گئی ہے کہاں سے لیے باولپور سے اچھا باولپور سے یہاں سے لیں گے تو پتا چلے گا وہ تو ظاہر ہے وہ انہی علاقوں میں آگے جاتے ہیں لالا جی بات کرتے ہیں نہیں ابھی تو ہم سیالکورٹ سے آئے ہیں بچوں کے سارے تفریق کے لیے انشاءاللہ جا کے ریدیں گے اچھا آپ سیالکورٹ سے آئے ہیں تو سیالکورٹ میں ہی قربانی کریں گے جی انشاءاللہ سیالکورٹ میں تو جانور سستے ہوں گے نہیں ہوتا تو بہت زیادہ ریٹ ابھی کیا لیں گے ویسے آپ قربانی کے لیے دیسی بکرا لیتے ہیں دیسی بکرا تو دیسی بکرا کتنے کا مل جاتا ہے مل جاتا ہے اثر پینتیس چالیس کے بیچ میں پینتیس چالیس کا بہاولپور میں تو کتنا بڑا بکرا ہوتا ہے پھر تو مناسب ریٹ ہے یہاں پہ تو بڑا بکرا آپ کو ساٹھ ہزار ستر ہزار سے کم نہیں ملے گا میرے خیال میں میرے حیال میں کسی ادھر زیادہ ریٹ تھا میرے حیال سے ادھر زیادہ ریٹ تھا اچھا چلیں یہاں بھی پوچھے گا پتہ چلے گا آپ کو کربانی کا جنورہ ابھی نہیں لیا کب لیں گے دو تین دن بعد لیں گے اچھا کیا لیں گے بکرا 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 لیں گے بکرا کتنے کا بکرا بیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار جتنے کا ہوگا بیس ہزار والے دن گئے ہیں بھائی مجھے لگتا ہے لگتا ہے چالیس کا لیں گے پھر کہاں سے لیں گے بکرا منڈی جائیں گے لیں گے ہم بیل ماشاءاللہ بیل لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو قیمت پوچھی ہے ان دنوں میں کتنے کا مل جائے گا بلکل کتنے تک ہے وہ پانچ مرلے کا گھر ہے ہمارا وہ ڈائی مرلے سیل کریں گے تو پھر لیں گے جانور تو اس کی قربانی کریں گے ارے مطلب پانچ مرلے کا آپ کا گھر ہے ڈائی مرلے کا سیل کریں گے تو جانور بات تو ان کی ٹھیک ہے جتنی مہنگائی ہے اس حساب سے قربانی کے لئے کیا لے رہے ہیں آپ لوگ بیل بیل لیں گے دو دکھرے اچھا ایک بیل اور دو پکرے ہاں ہاں جی ہنجھے ہنجھے صحیح تو یہ کس نے کہا ہے کہ دو ایک بیل اور دو پکرے لیں گے میرے پاپا نے پاپا نے کہا ہے ویری گوڈ اور پھر خوب گوشت بکھائیں گے آپ لوگ ییس اور غریبوں میں بھی بانٹیں گے رشتداروں میں بھی بانٹیں گے ییس کیا کریں گے ہم اپنے رشتداروں میں بھی اور غریبوں میں بھی بانٹیں گے اچھا آپ ہاں ہم لوگ بھی غریبوں میں سارا فریزر میں تو نہیں سٹور کر لیں گے نہیں پکی بات ہے ہاں ویری گوڈ ارے ادھر آؤ یہ دیکھو کتنی زبردست کیپ پہنی ہوئی ہے اور یہ کیپ اگر میں پہن لوں تو کتنا میں سٹائلش نظر آ رہا ہوں یہ مجھے دیں گی آپ میں لے لوں یہ کیپ میں لے لوں ادھر دیکھو ادھر دیکھو آپ گربانی کریں گی گوش کھائیں گی ٹکے بنا کے اور غریبوں میں بھی بانٹیں گے نا گوش آپ لوگ یہ سارا خود کھا جائیں گے بانٹیں گے نا ویری گوڈ زندہ بات کیا لیے عید کے لیے بکرے لیے ہیں دو دو بکرے ویری گوڈ وہیں سے خریدے ہیں وہیں سے خریدے ہیں وہاں تو بڑے سستے میں لے ہوں گے کتنے کے لیے ہیں میں تقریباً پہلے لیے تھے ابھی نہیں بتیس ہزار کے دو لیے تھے پچیس ہزار کے دو بتیس ہزار کے دو ابھی تو ایک نہیں ملتا بتیس ہزار کا اچھا بکرہ سامباد ہے نا وہاں پہ پہلے گرائیں لیے ہیں وہاں سے ان کو بڑا بھی کیا ہے پیار سے چار سال چار پانچ ماہ ہو گئے ہیں لیے ہوئے اچھا جے جے ویری گوڈ قربانی کے لیے جنور لے لیے نہیں ابھی لینے کیا لیں گے بکرہ اور ساتھ انشاءاللہ حصہ بھی ایک رکھ لیں گے کوئی ویری گوڈ تو ابھی لینے نہیں گئے آپ نہیں نہیں ابھی چاند رات کو انشاءاللہ ابھی جہانا پلین ہے کہ چاند رات کو جائیں چاند رات کو زیادہ مہنگے تو نہیں ہو جائیں گے نہیں تھوڑا سا ایکسپیکٹیڈ ہے کہ کم ہوں گے اچھا کم ہوتے لوگ مال نکال رہے ہوتے وہ نکال رہے ہوتے کیونکہ آلریڈی وہ اتنا پروفیٹ کم آ چکے وہ جو ریٹ ہے وہ مناسب ہوتا ہے بندہ لے لیتا ہے فوڈ کر سکتا ہے اچھا آخری دنوں میں سستے ہو جائیں گے جی جی بالکل پھر لیں گے آپ جی بالکل چلیں ٹھیک ہے ویسے لیں گے کیا بکرہ لیں گے نہیں بیل لیں گے بیل لیں گے زندہ بات قربانی کا جانور لینا بہت مشکل ہو گیا ہوئے ہر پرسن جو ہے وہ اس کی اتنی رین نہیں ہے ریٹ ان سے پوچھ لیں تو بہت زیادہ زیادہ ریٹ بتاتے ہیں جس کی ویسے قربانی لینا مشکل ہو گیا عام بندے کے لیے صحیح تو آپ کیا لیں گے قربانی کے لیے انشاءاللہ جو اللہ تعفیق دے گا صحیح تو وہاں بکرہ کتنے کا لاور میں مل رہے ہیں لاور میں تقریبا 35-40 ہزار تک کا مل رہا ہے تقریبا صحیح بڑا بکرہ بس ایوریج اچھا بہت بڑا نہیں تو جو بڑا ہوگا وہ تو لاک روپے ہاں لاکھ ڈیڑھ لاکھ ڈھو لاکھ ڈھائی لاکھ بھی مل جاتے ہیں کتنے کا برزی آپ لے لیں قربانی کے لیے جانور لے لیے لے لیا ہے کیا لیے بیل لیا ہے بیل لیا ہے اسلامباد سے لیے ہم نے پنڈی سے لیا کتنے کا لیے بیل یہ کو پچاسی ہزار کا پچاسی ہزار کا بیل لیے ہے تو بڑا ہے یا چھوٹا ہے بڑا ہے تو پھر تو آپ کو ٹھیک آپ نے کیا لیے ہے ہم نے بیل لی ہے بیل لی ہے ویری گوڈ تو آپ خوش ہیں اس کی خدمت کر رہے ہیں اس کو کھانا پینٹ ٹائم پہ دے رہے ہیں جی آپ بہت زیادہ اس کی خدمت کرنی ہے کیونکہ آپ نے اس کی قربانی کرنی ہے نا جی ٹھیک ہے اور اس کو لے کے گمیں گے بھی ہاں نی جی چلیں ٹھیک ہے قربانی کا جانور لے لی ہے عید نزدی کے قربانی یہی لے لی ہے کیا لی ہے بیل لی ایک بیل لی ہے کتنے کا یہی تقریباً ایک لاکھ بیس تک ایک لاکھ بیس ہزار بڑا مہنگا لی ہے یہ تو کافی بڑا ہوگا پھر یہ زندہ بات تو اس کی خدمت کر رہے ہیں یہ خدمت ظاہری بات ہے خدمت تو کریں گے بچوں کو دے کے نہیں باہر نکالنا وہ پھر بے قابو بھی ہو جاتا ہے دہرین نقصان بھی پہنچا سکتا ہے کسی کو اگر بھاگے گا تو تو اس کو ذرا تکڑا ہے نا کراچی سے آئیں جی کراچی سے ہمارے یہ مہمان ہیں اور کراچی میں بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں اور قربانی آپ کراچی میں ہی کریں گے نا جی تو کیا لیں گے قربانی کے لیے گائیں گائیں جی لے لی یا لینی ہے لینی ہے بھی تو کراچی میں جانور سستے ہیں یا جیسے اسلامباد میں مہنگے ہیں بہت مہنگے بہت مہنگے کتنے کا آپ کو بیل مل جائے گا تقریباً اسی ہزار جی لالا جی اور بھائی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ما شاء اللہ بیٹی کیا پاپڑ کھا رہی ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کیسے ہیں قربانی کی نزدیک ہے تھوڑے دن رہ گئے ہیں تو قربانی کے لیے کون سا جانور لیا ہے آپ ابھی تک تو ہم نے پلان نہیں کر لینے کا انشاءاللہ امید ہے کہ نیکس بھی ہمیں ایک بکرا اور ایک بین کا پلان کر رہے ہیں اچھا لیکن مہنگائی بہت زورہ ہوگی ہے سننے مہارا کہ عمران خان نے ٹیکس لگا دیا ہے بیل کے اوپر لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے منڈی جا کے اندازہ ہوگا انشاءاللہ نہیں تو کوئی بات نہیں ہے اگر آپ لاکھ روپے کا بیل لیتے ہیں تو دو چار آزار قومی خزانے میں ڈال دیں کیا فرق پڑے گا یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن ہم ہی جاتے ہیں جہاں سے بیل جو کمپنی بیل بیجوار یہ نا منڈی میں وہاں سے ٹیکس کو ساکٹ جائے تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو نا صحیح کہ وہ علیہ دی سے جانا پڑے یا ٹیکس دینا پڑے اس پریشانی سے بچ جائے تو وہ جتنے کا دے رہے ہیں اسی میں ٹیکس بھی شامل ہو ایکزیکلی ایسا ہی ہونا چاہیے یہ میری والدہ بیٹی انسید آپ جی اسلام علیکم کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے بیٹا تو قربانی کے لیے آپ لوگ بیل لے رہے ہیں جی بیٹا صحیح اور اور کیا کہیں گی آپ قربانی کے حوالے سے کہ جو گوشت ہوتا ہے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ گوشت جو ہے نا وہ فریز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے فریزر سپیشل لے لیتے ہیں اس کے لیے پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تقریم کرے رستے دار جو غریب ہیں انہیں دیں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے بیٹا کھاتے تو ہمیں سا رہتے ہیں اور ملک میں بھی بیٹا دین ہونا چاہیے دین سے ہمارے اندر کوئی اچھائی پیدا ہو سکتی ہے یہ مہنگائی تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلانے وزیر خراب ہیں فلانے صحیح نہیں ہے ہمارا عمال خود صحیح نہیں ہے ہم اگر صحیح ہو تو ہمارے اوپر بات سے آپ نے یہ ساری صورتحال سن لی ہے کہ کچھ لوگوں نے قربانی کے لیے جانور لے لیے ہیں کچھ ابھی پلان بنا رہے ہیں لینے کا اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جانور مہنگے بھی ہیں لیکن جو لوگ قربانی کرتے ہیں انہوں نے قربانی کرنی ہے اور جو کر سکتے ہیں اور وہ قربانی کرتے ہیں تو اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو جانور بیشنے والے ہیں وہ مناسب ریٹ لگائیں گے مناسب ریٹ پہ جانور دیں گے قربانی کے اس امید کے ساتھ جانباز خان کو اجازت دیں اللہ پوامان بہت شکریہ جانباز خان آپ نے ہمیں لوگوں کی قیمتی رائے سے اگاہ کیا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے پروگرام میں آئے ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ون مین شو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا خوش رہیں خوشیاں بانٹے اپنے لوگوں کا خیال رکھیں اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر آزر ہوں گا تب تک کے لئے دلدار خان کو ون مین شو میں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی